السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلی على رسولہ الكریم وعلالی واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو دوستو ابھی ابھی فجر کی نماز کے بعد میں میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب ایمیل اے مالے گاؤں شہر ان کا انٹرویو سن رہا تھا جو ممبئی کے اندر کل جمعیت کا ایک انتخابی اجلاس ہوا اس سے متعلق تھا حضرت مفتی صاحب اس میں بتلا رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ دھاندلیا ہوئی کس طرح سے ہزاروں لوگوں کو وہاں پر بھلایا گیا لیکن کسی سے نہ کوئی رائے لی گئی نہ مشورہ لیا گیا اور ایک ایسے شخص کو صدر منتخب کر دیا گیا جس شخص نے ایک کروڑ 88 لاکھ روپیہ کا فروٹ کیا ہوا ہے یعنی جمعیت کے آفیس سے جس نے ایک کروڑ 88 لاکھ روپیہ لے کر گیا تھا اور مرہوم گلزار آزمی صاحب اس کے گواہ تھے اور انہوں نے ہی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو یہ بات بتلائی تھی اس کے باوجود اس شخص کو صدر منتخب کیا جاتا ہے اور باقی سارے لوگ جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں وہ بشارے ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کو پھر کیوں بلایا گیا اتنے دور سے دیکھو اس طرح کی دھاندلیاں جو ہے نا ہماری ہر تنظیم میں ہر تحریک میں ہر جماعت میں آپ کو ملیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ مند بدھی ہونا چاہیے مند بدھی کسے کہتے ہیں مند بدھی ان کو کہتے ہیں جن میں سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت نہ ہوں جن کو اٹھ بولے اٹھ تو انہوں نے چلنا شروع کر دینا چاہیے بیٹھ بولے تو انہوں نے لیڑ جانا چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو کام نہیں کرنا ہے کام اگر کرنا ہوتا نا تو یہ کیا کرتے تھے جو واقعے میں بھی کام کرنے والے لوگ ہیں بھی جیسے مثال کے طور پر خود مفتی اسماعیل صاحب کی ہی مثال لے لو آپ وقت کے ایمیلے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ جمعیت کے سا علاوہ جو ہے اور بھی دینی بہت ساری تحریکوں سے تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے مدرسوں کی لائن سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں پھر اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اگر کام کرانا ہے تو ایمیلے کے علاوہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب ویدان سبا کے جو رکن ہیں تو آپ مکہ منتری سے ملتے ہیں ایسے مسلمانوں کے بہت سارے مسئلے مسائل جو درمیان میں درپیش آتے ہیں تو آپ ڈائریک منسٹر سے مل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اسی ویدان سبا میں بیٹھتے ہیں جس ویدان سبا کے اندر یہ سارے منسٹر بیٹھتے ہیں لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بھئے ہم کو اپنے سے دیڑ شانے کو ہشار کو اس کو اپنے کو کرسی دینا نہیں ہے اس کو عوضہ دینا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد میں پھر ہم اڑ بولیں گے تو یہ اٹنے والا نہیں ہے بیٹھ بولیں گے تو بیٹھنے والا نہیں ہے دیکھو ہر تنظیم میں یہی چل رہا ہے میں آپ کو صاف طور پر بتاتا ہوں مند بدھی لوگوں کو مند بدھی لوگوں کو مند بدھی لوگوں کو آپ دیکھیں گے قومی صدر ہر صوبائی صدر میں آپ کو وہی باتیں نظر آئیں گے آپ کو مند بدھی لوگ ملیں گے اور جو لوگ واقع میں بھی اس کا استحقاق رکھتے تھے وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھا جائے گا ایسے ہی اب جب زیلہ کمیٹی بنتی ہے تو صوبائی جو صدر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ زیلے میں اپنے وفادار کتے کون سے ہے کہ جیسے ہی صوبائی صدر کے آنے کی آہاوٹ محسوس ہوئی تو یہ کتہ اپنے چیلے چمچے چپاٹوں کو لے کر صوبائی صدر کی چاٹنے کے لئے پہنچ گیا اب وہ صوبائی صدر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چاٹنے کی صلاحیت کتنی ہے کتنا یہ چاٹ سکتا ہے کہاں کہاں پہ یہ چاٹ سکتا ہے اسی لئے آپ دیکھو کہ بہت سارے جو زیلے کے صدر ہیں آج ان کو دس دس بارہ بارہ سال ہو چکے ہیں کوئی وہاں پہ انتخاب نہیں ہے وہاں پہ کوئی تبدیل ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب اپنے کو پالتو کتہ مل گیا ہوا ہے تو اپنے کو زیلے کے صدر کو بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو انڈیا میں مسلمانوں کا جو زوال ہوا ہے زوال وہ زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے ہمارے اکابر نے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے ان تنظیموں کی ان جماعتوں کی بنیاد جن خلوص اور جن قربانیوں کے بنیاد پر رکھے تھے بعد میں آنے والوں نے اس کو ایک خاندانی ٹولہ بنا کے رکھ دئیے تو اب میرا آپ لوگوں کو جو مشورہ ہے اور جو مہم میں لے کر چل رہا ہوں انڈیا میں وہ یہ ہے کہ بھائی ہم کو کیا ضرورت ہے مدنی خاندان کی ذہنی غلامی کرنے کی ہم نے دیکھے دونوں جمعیت میں ابھی کیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا بھائی ہم کم سے کم چلو بڑی جمعیت ہے پتہ چل رہا ہے بڑی جمعیت میں وہاں سے بھی زیادہ فراڈ ہے بڑی جمعیت کے اندر یہاں وہاں سے بھی زیادہ جو ہے مند بدھی لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں تھوڑی لے کر رکھے کہ ہم یہ مدنی خاندان کے پیچھے چلیں گے یہ ہے کون یہ کیا بھارت کے مسلمانوں کے جو ہے قائد ہے رہبر ہے رہنما ہیں اس لیے دیکھو مسلمانوں ابھی بھی تمہارے پاس میں وقت ہے اسپین اور روہنگیہ مسلمانوں کے جیسا حال ہونے سے پہلے پہلے تم نین میں سے جاگ جاؤ اور اپنے اپنے بستی میں مسلم جماعت بناو میں پچھلے کئی سالوں سے چلا رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک مولانا ہے انہوں نے مجھے میسیج کیے اور ماشاءاللہ وہ بڑے عالم دین بھی ہے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے مدنی خاندان کا دامن چھوڑ دیا ہے اور ساری تنظیموں کا بھی دامن چھوڑ دیا ہے اور ساری جماعتوں کا بھی دامن چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے شہر کے لیول پر الحمدللہ مسلم جماعت کا ہم نے قیام عمل میں لے کر آئے اور جیسے آپ بتاتے ہیں اب میں کیا بتاتا ہوں وہ ذرا دھیان سے سنو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے مسلم جماعت سے متعلق کہ دیکھو جتنی بڑی جماعت ہوں گی اس میں اتنے زیادہ فراڈ ہوں گے جتنی بڑی جماعت ہوں گی اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکوں گے تو حل کیا ہے حل یہ ہے چھوٹی چھوٹی جماعت اب چھوٹی جماعت کیسی بنائیں گے آپ آپ صرف جتنی مسجد ہے آپ کی اور مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہے بس اتنے ہی ایریے کو آپ لے کر ایک جماعت بناو آپ کا چھوٹا سا گاؤں ہے چھوٹا سا دیہات ہے اور اس دیہات کے اندر اگر مان لو چار مسجدیں ہیں تو وہ مسجد یا وہ محلہ ہے مسلمانوں کا جیسے باغبان محلہ ہے تو وہ باغبان محلے والے اپنی مسلم جماعت بنائیں قریشی محلہ ہے تو قریشی محلے والے اپنی مسجد مسلم جماعت بنائیں فلانا محلہ ہے تو وہ اپنی مسلم جماعت بنائیں مسلم جماعت جو ہیں وہ بڑے لیول پہ بنانا ہی نہیں ہے بڑے دھیان سے میری بات سنو مسلم جماعت نا تعلقہ لیول پہ آپ کو بنانا ہے مسلم جماعت نا آپ کو جو ہے جو ج loi لیول ہے اس پہ بنانا ہے بلکل بھی اتنے بڑے لیول پہ بڑے شہر کے لیول پہ بنانا ہی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپ جتنی بناوں گے اتنا آپ زیادہ کام کر سکوں گے چھوٹی جماعت کیسے بنانا ہے اب جیسے آپ کا محلہ ہے یا آپ کی مسجد ہے اب وہ جو محلہ یا وہ جو مسجد ہے سب سے پہلی چیز جو مسلم جماعت کا بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ یہ جماعت مسلکوں سے تنظیموں سے نظریات سے خیالات سے اوپر اٹھ کر صرف جو ساماجی کام ہے وہ کرے گی سب سے پہلا یہ بنیادی اصول اس کے اندر لیا جائے اور اس محلے کے اندر جتنے بھی لوگ جتنے بھی مسلک کے رہتے ہیں چاہے وہ بریلوی مسلک کے مسلمان ہو چاہے وہ دیوبندی مسلک کے مسلمان ہو چاہے وہ تبلیغی جماعت سے متعلق رکھنے والے مسلمان ہو چاہے وہ اہل حدیث مسلمان ہو چاہے وہ سلافی مسلمان ہو چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہو وہ مسلمان کسی بھی مسلک کے ہو کسی بھی جماعت کے ہو سب کو مسجد کے اندر یہ اعلان کیا جائے مسلم جماعت کا صدر کیسے بنائیں گے تو یاد رکھو یہ اصل جو جھگڑا شروع ہوتا ہے یہ جھگڑے کی اصل جو جڑا اور اصل جو بنیاد ہے وہ کرسی ہی ہے تو دو سال میں ایک مرتبہ آپ کو الیکشن کرنا ہے یہ یاد رکھو یہ آج جو ممبئی کے اندر ہنگامہ ہوا یا دوسری تنظیموں میں جو مارا ماری چل رہی ہے اور ایک جماعت کے دو تکڑے اور دو جماعت کے پانچ تکڑے ہونے والے ہیں یہ میرے سب پیشن گوئیاں لکھ کے رکھتے جانا آپ لوگ کتابوں کے اندر آج جو جو جماعت کے دو دو تکڑے ہوئے ہوئے ہیں نا آنے والے سالوں میں اس کے آٹھ آٹھ تکڑے ہونے والے ہیں یاد رکھو کھنڈو لال کا گروپالک بندو لال کا گروپالک پھر دگڑو لال بولیں گا کہ میں کھنڈو لال بندو لال سے مطمئن نہیں ہوں پھر فتو لال کھڑا ہوں گا پھر اس کے بعد میں جو ہے ٹپرو لال کھڑا ہوں گا اس طرح سے یہ سب اپنا اپنا جھنڈ لے کر امت کو اور زیادہ کمزور کرنے والے ہیں یہ میرا میری مستقبل کی پیشن گوئی ہے ابھی سے لکھ کے رکھنا اس کو تو اس کے لیے وہ سارے مسئلے مسائل ہونے سے بہتر یہ ہے آپ ساماجک طور پر یہ کیوں اچھا یہ سب کیوں ہوتا ہے بھئی عہدے جو ہوتے ہیں نا وہ نا اہل لوگوں کو دیے جاتے ہیں جیسے ابھی کل ممبئی کے اجلاس میں ہوا جو اہل آدمی تھے حضرت مفتی اسماعیل صاحب جو اہل ہے اس کے لیکن ان کو اس لیے نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ پھر ہی اپنے باپ بنیں گے پھر اپنے کو باپ کون بولیں گا اپنے کو ان کو باپ بولنا پڑے گا کیوں اپنے سے زیادہ طاقتور انسان ہیں تو مسئلہ یہی ہے کہ مند بدھیوں کو نا اہلوں کو اور تلوے چاٹنے والے کتوں کو اور فروڈی لوگوں کو اور کروڑوں روپیوں کے اس طرح سے فروڈ کرنے والوں کو جب اہدے دیے جاتے ہیں اور اہل لوگوں کو جب جو ہے نا محروم رکھا جاتا ہے اس کے بعد تنظیمیں ٹوٹ جاتی ہیں جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے بعد انتشاری انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ ہونے والا ہے آگے چل کے تو اصل جو مدہ ہے وہ ہے صدارت کا تو مسلم جماعت جب آپ بناوں گے نا تو مسلم جماعت میں ہر دو سال میں الیکشن یاد رکھو ہر دو سال میں الیکشن ہر دو سال میں الیکشن اور الیکشن کیسے کرنا ہے آپ کو الیکشن اس طریقے سے کرنا ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ صدر بننا چاہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنے ناموں کو پیش کریں تو وہ نام جب پیش کریں گے تو جو ورکنگ کمیٹی ہوں گی پوری کمیٹی جو ہے پہلے تو مسلم جماعت میں یہ جو پورے محلے کے لوگ منے جیسے بتائے ہر مسلک کے ہر جماعت کے جب لوگوں کو آپ لیں گے وہ سب کو لینے کے بعد میں ان کو لینے کے بعد جو لوگ اپنے ناموں کو پیش کریں گے صدارت کے لیے ان کے نام پہ الیکشن کرایا جائے اور الیکشن ایسا نہیں ہے نورملی الیکشن نہیں ہوتا ہے ایک الیکشن وہ ہوتا ہے جو آپ کو الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دینا پڑتی ہے ان کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان کی ایک فیز دینا پڑتی ہے اور وہ لوگ بیٹھتے ہیں بازابتہ جیسے نورمل الیکشن ہوتے ہیں نا ویسے ہی یہ بھی الیکشن ہوتے ہیں اور وہ آپ کو سرٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہر گیا اس طریقے سے آپ الیکشن کراو اور کرانے کے بعد میں جو مسلم جماعت کی ایک پھر جو جتنے لوگوں کو اوٹ ملیں گے اس اعتبار سے عہدوں کو تخصیم کیا جائیں سب سے زیادہ جس کو اوٹ ملے وہ صدر صاحب جس کو کم اوٹ ملے وہ جنرل سیکریٹری صاحب ان سے کم جس کو اوٹ ملے وہ نائب صدر صاحب پھر ان سے کم جس کو اوٹ ملے اس طرح سے جو دس کم سے کم اس کے اندر جو ہے کم سے کم تین ممبر ہو اس سے زیادہ جو ہے چھ ممبر ہو اس سے زیادہ نو ممبر ہو اس سے زیادہ گیارہ ممبر ہو اس طریقے سے آپ مسلم جماعت کے اندر ممبر بنائیں زیادہ ممبر نہیں اور ہر دو سال میں الیکشن یہ یاد رکھو اصل جھگڑے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک شخص جو جب صدارت کے کرسی پہ جب جو ہے وہ چٹک کے بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں اور کسی سے رائے نہیں مشورہ نہیں اس کے بعد میں اس طرح کی مارا ماریا ہوتی ہے اس طرح کے کروڑوں کی ڈھنڈلیا ہوتی ہے اس طرح سے جو ہے پھر فراڈ ہوتے ہیں اس کے اندر پھر لوگوں کو جو ہے نا بدھوا مزدور اور غلاموں کے جیسا سمجھا جاتا ہے کہ ان کو لاکھوں روپیے خرچا کر گئے ممبئی کو تو بلایا جاتا لیکن ان کی رائے اور مشورہ لینے کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی ہے کیوں تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے رہے سیدھا سیدھا یہاں آئے اپنا پلاو کھاؤ اور گھر کو جاؤ واپس ہم نے تو صدر پہلے سے طے کیا ہوا ہے وہ تو تم کو خالی اطلاع دینے کے لیے بلا رہے ہیں ارے بھائی جب تم اطلاع دینے کے لیے بلا رہے ہو وہ اطلاع تو تم میسیج کے اوپر بھی دے سکتے تھے یہ اوقات رہ جاتی ہے آنے والوں کی تو اس کے لیے بہتر یہی ہے آپ ایسے مسلم جماعت بناو سب کو اہمیت دو اس کے اندر ہر ایک سے رائے لو ہر ایک کی رائے اہمیت رکھتی ہے ایک اگر پانچ کروڑ روپیے کی کوئی اگر لیمبرگینی کار ہے یا آڈی کار ہے نا تو اس کے اندر جو پچاس پیسے کا وال ہوتا ہے ٹائر کے اندر لگا ہوا اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے وہ پچاس پیسے کا وال اگر اس پانچ کروڑ کی کار میں سے نکل گیا اس کے ٹیوب میں سے نا تو اس کے بعد پورا ٹائر بڑھ جائیں گا نیچے کیوں اس کی بھی اہمیت ہے اس سے بھی رائے لو مشورہ لو مگر پرابلم یہی ہے ہمارے یہاں پہ کہ آنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری اوقات تو بندوہ مزدور ہے پھلاو مل گئے نا تم کو کھانے کھاؤ اور نکلو یہاں سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ رائے نہ مشورہ نہ رائے پہ نہ مشورے پہ فیصلہ اپنے کتوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کہے کے لیے جھک مارنے کے واسطے ایسی جماعتوں تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تم ارے دو نہ چھوڑ کے اپنی مسلم جماعت بناو نا اپنے مہلے کے اندر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس طرح سے بناو اب جب وہ بن جائے گی آگے کیا کرنا ہے وہ سنو اس کا آپ بازاپتہ بینک میں اکاؤنٹ بناو پہلے تو اس کو گورمنٹ رجسٹر کرو رجسٹر کیسے کریں گے وہی مہلے کے اندر یا وہیں پہ آپ کسی کو اپنے ساتھ میں وکیل صاحب کو لیں گے ان کو ساتھ میں لے کر دھرمادہ کاریال ہے جو ہوتا ہے چیریٹی کمیشن اس کو کہتے ہیں وہاں جاؤ وہاں پہ پوری کاروائی اس کے سامنے آپ کو چھتری دال کے پچاسوں وہاں پہ وکیل لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کوئی بھی ایک وکیل کو پکڑو وہ آپ کا پانچ سے دس ہزار روپیے کے اندر پورا رجسٹرشن کرا کے دے دیں گا آپ کا فاؤنڈیشن ہو آپ کا ٹرسٹ ہو اس کو مسلم جماعت فلانہ محلہ مسلم جماعت باغبان محلہ مسلم جماعت قریشی محلہ مسلم جماعت جو ہے فلانہ محلہ اس طرح سے آپ یا گاؤں کا نام ہے مسلم جماعت پیمپل گاؤں مسلم جماعت وڑ گاؤں کے نام سے آپ جو ہے اس کو گورمنٹ رے میں رجسٹر کراؤ اب جب وہ رجسٹر ہو گئی اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرو بینک اکاؤنٹ جب اس کا اوپن ہو گیا اب پورے محلے کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں اپنی زکاة اپنے صدقات مسلم جماعت کو دے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اب پورے محلے کی جماعت جب مسلم جماعت کے پاس جماع ہوں گی تو جو مستحقین ہیں مستحقین وہ بھی اپنے نام مسلم جماعت تک پہنچائیں اب یہ جو فنڈ مسلم جماعت کے پاس میں جماع ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے ایک زکاة جماع ہو رہی ہے اور پھر وہی زکاة ان مستحقین تک پہنچائی جائے گی ورنہ یہی حالات ہوں گے ابھی جیسے میں نے دولت آباد کے ایک بزرگ کا ویڈیو چینل پر ڈالا تھا پانس سو روپیے نہیں تھے ان کے پاس پانس سو روپیے جبکہ اسی دولت آباد کے روڑ کے اوپر ایسے ایسے دھابے ہیں جہاں پہ پانچ پانچ ہزار روپیے لوگ ایک وقت کے کھانے پر خرچہ کر دیتے ہیں وہی دولت آباد سے آگے کھلد آباد کا جو پہاڑ آتا ہے اس کے اوپر ایسے ایسے دھابے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کھانا کھانے کو لوگ آتے ہیں اور پندرہ پندرہ ہزار روپیے خرچ کر دیتے ہیں وہی دولت آباد سے آگے جو ہے چائے کی ہوتل ہے کھلد آباد کے اندر جہاں چائے پینے کے لیے لوگ اورنگ آباد سے اور دور دور سے آتے ہیں مجھے بتاؤ لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے کہ اسی دولت آباد میں ایک ایسا مستحق ایک ایسا غریب ایک ایسا محتاج مسلمان بھی رہتا تھا پانس سو روپیے نہیں تھے جس کے پاس جس نے اپنے مرنے سے پہلے ویڈیو جب بنایا اور یہ کہا کہ دیکھو میری اوقات پانس سو روپیے کی بھی نہیں ہے اس لئے چندہ وغیرہ کر کے میری تجہیز و تکفین کر دینا اللہ وہ بیچارے کی مغفیرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کے حال پر رحم فرمائے اتنا افسوس ہوا مجھے وہ ویڈیو دیکھ کر تو یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں کیوں کہ ہمارے یہاں کروڑوں روپیے دے رہے ہیں وہی اورنگاباز شہر میں کروڑوں روپیے لوگ جو ہے زکاة میں دیتے ہوں گے صدقات میں دیتے ہوں گے لیکن ان کو مستحق معلوم ہی نہیں ہے مستحق پتا کیسے چلیں گا جب ہماری ہر ہر مسجد کے اندر ایسی مسلم جماعت بنیں گے اور وہاں اعلان ہوں گے کہ بھائی محلے کی زکاة مسلم جماعت کے اندر جماع کرو تعاون اور وہ کہاں جماع ہوں گا وہ جماع ہوں گا بینک اکاؤنٹ میں ان کے پاس نہیں جائیں گا جو ذمہ دارہ نے جیسے ابھی یہ جو صدر صاحب تھے جمعیت کے ایک کروڑ 88 لاکھ روپیے لے کے آفیس میں سے اپنے گھر کو لے کے چلے گئے کیوں باپ کا مال ہے اببانے چھوڑے بھی پروپرٹی ہے کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کو بھی زکاة دینا ہے وہ پیسے بینک میں جماع کیے جائے اور اس کے بعد میں جو مستحقین ہیں ان کو آپ وہ پیسے کس طریقے سے دے رہے ہو یعنی اعلان یہ ہو خالی پیسے دینے کا نہیں لینے کا بھی اعلان ہو کہ بھائی جو مستحقین ہیں وہ آکے مسلم جماعت کے کوئی کسی کو ذمہ داری دو ان کا نمبر دو بھائی آپ کا جو بھی مستحقین ہیں ان کی تحقیق ہوں گے ان کی مدد کی جائے گی اب وہ مستحقین کو آپ نے دیکھے تو مہینہ ان کا آپ وہاں سے مسلم جماعت سے شروع کرو ان کے لیے تعاون شروع کرو اب محلے کیا محلے میں یہ نظام چل رہا ہے پھر مسلم جماعت کا آگے اور کیا کام ہیں آگے یہ کام ہیں محلے کے اندر کسی کی بہن بیٹی کے طلاق کا بہن بیٹی کے خلا کا بہن بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے ان کو پولیس اسٹیشن مت جانے دو آپ اس مسئلے کو مسلم جماعت کے اندر حل کرو تو آج مسلمانوں کی لاکھوں بہن بیٹیاں آپ کسی بھی کوٹ کے اندر صبح صبح چلے جائیے آپ کو سب سے زیادہ مسلمانوں کی ماں بہنیں برقہ پہنی ہوئی یہ جھاڑ کے نیچے دس پندرہ وہ دیوار کے نیچے پندرہ بیس اور یہاں پہ جو ہے ادھر چار پانچ اس طرح سے آپ کو ملیں گی کیوں سب نے فور نائنٹی ایٹ کے کیسز کیے ہوئے ہیں یہ مسئلے جو گھروں کے حل ہونا چاہیے تھے مسلم جماعت کے اندر وہ کوٹ کچھریوں تک اس لیے پہنچے اب محلے کے اندر کتنی بیوائیں ہیں محلے کے اندر کتنی جو ہے بے نکاہی لڑکیاں ہیں اور بے نکاہی لڑکے ان کا ڈیٹا مسلم جماعت کے پاس میں ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے جو ساماجک مسئلے مسائل ہیں اور مسلم جماعت کے اندر جو ہے مسلکوں کی کبھی کوئی باتی نہ ہو جماعت کی کوئی باتی نہ ہو آپ ساماجک کام کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا اللہ تعالی خود رب العالمین ہے پورے عالمین کا رب ہے اس میں کوئی فرقے کا کسی بھی شخصیت کا یا کسی بھی مسلک کا نام نہیں ہے تو اس لیے سب کے لیے آپ کو کام کرنا ہے تو ابھی جو ہے نا مختصر میں میں بات ختم کرتا ہوں مسلم جماعت کے اوپر میرا تقریبا 45 منٹ سے زیادہ کا ویڈیو چینل پر موجود ہے وہ آپ دیکھوں گے کہ مسلم جماعت کیسے بنانا ہے کیا بنانا ہے اس کا کنسپٹ کیسا ہے تو آپ اپنے محلہ محلہ لیول کے اوپر کام کرونا آپ نے کوئی گتہ تھوڑی لیا ہوا ہے کہ ہم مدنی خاندان کے جو ہے بندوہ مزدور ہی رہیں گے بول کر یہ ہم نے جو ہے لکھا کے لے کر نہیں آیا ہوا ہے تو میری معزز علامہ سے یہ درخواست ہے اپنے اپنے وقار کو پہچانو یہ اپنے وقار کو گھرانا ہے کہ آپ کو ہزاروں کلومیٹر سے بلا کر آپ سے رائے بھی نہیں لی گئی کیوں آپ کی حیثیتی کیا ہے مطلب یہ آپ کو بتایا گیا وہاں پہ تو بہتر یہ ہے آپ اپنے محلے میں اپنی مسلم جماعت بناو اپنے گاؤں کے اندر اپنی مسلم جماعت بناو اپنے شہر کے اندر مسلم جماعت بناو آپ کے جیسے صلاحیت مند لوگوں کو ان تنظیموں کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے جیسے لوگوں کی ان کو تلوے چاٹنے والے کتے چاہیے ان کو دم ہلانے والے کتے چاہیے ان کو کروڑوں کا فروٹ کرنے والے لوگ چاہیے ان کو مند بدھی لوگ چاہیے جن کو کچھ سمجھتا نہیں ہے ایسے لوگ ان کو چاہیے بھائی کیونکہ ان کو کام نہیں کرنا ہے ان کو صرف اپنی مسلم باقی رکھنا ہے بس اللہ تعالی حفاظت فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ